کانپور کی گرمی میں اس شام پاتھکوں کے پاس پرطاپ کا انگ پہنچا تو شبد ہمیشہ کی طرح گرم جوشی سے بھرے اور پترکہ کی زبان میں وہی بلندی تھی جس کے لئے پرطاپ جانا جاتا تھا یہ پترکارتہ کا وہ دور تھا جب پرطاپ کا ایک ایک پنہ ایسے لکھکوں اور ویچارکوں کی لکھنی سے بھرا ہوتا جن کے لئے آپ کتابیں چاٹنے کو تیار ہو جاتے پہلے پنے پر آچار مہاویر پرساد ویدی اسے پلٹتے ہی میتھلی شرن گپت اور ان کے لکھے سے ابر پائے تو اگلے پنے پر منشی پریمچن دستک دینے کو تیار ہوتے جون 1917 کے پرطاپ کے اس انگ میں ایک خاص کوڈ ورڈ چھپا باقی لوگوں کے لئے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا لیکن ایک شخص تھا جس کے لئے اس کوڈ ورڈ کے کچھ خاص معنی تھے کانپور کے ڈپٹی کلیکٹر کی پرطاپ پر خاص نظر رہتی تھی جس کا کارن بھی واجب تھا پرطاپ وہ پترکہ تھی جس کے ایڈیٹر کو ایک بار مانہانے کے معاملے میں جیل ہوئی تو پاٹھکوں نے مل کر جرمانے کی رقم ہدا کر دی تھی ڈپٹی کلیکٹر نے کوڈ ورڈ دیکھا تو ایک ہی نظر میں پہچان بھی گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے ایڈیٹر صاحب کو بلاوا بھیجا گیا لیکن پرطاپ کا ایڈیٹر صاحب نہیں تھا وہ گنے شنکر ویدیارتی تھے اور ان کا اتنا ہی پریچے کافی تھا نمسکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جڑی بھارت کی ایتحاسک کہانیاں آج 25 مارچ ہے اور آج کی تاریخ کا سمبند ہے پترکاریتہ میں آدرش کا پریائے مانے جانے والے گنے شنکر ویدیارتی سے شروعات سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ تاریخ اس اپیسوڈ کے پارٹنر ہے کوکو ایف ایم اپ کوکو ایف ایم اپ لائے ہیں آپ کے لئے خاص آفر اگر آپ اس کا پریمیم سبسکرپشن لینا چاہتے ہیں اور آپ پہلے دھائی سو لوگوں میں سے ہوتے ہیں تو آپ کو پچاس فیصد کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اس کے لئے آپ کو استعمال کرنا ہوگا لٹی ففٹی یہ کوڈ کوکو ایف ایم بھارت میں پاڈکاسٹنگ کے سب سے بڑے پلاٹفارمز میں سے ایک ہے جس پر ایک ہزار گھنٹے سے بھی زیادہ کا کانٹین موجود ہے آڈیو بکس ہیں جانے مانے لیڈرز کی جیونیاں ہیں آتما کتھائیں ہیں دھیرو پنیاس اور کئی طرح کی اور آڈیو بکس بھی ہیں یاد رکھیے لٹی ففٹی کوڈ یہ پہلے دھائی سو سبسکرپشن پر ہی آپ کو مل پائے گا باقی جانکاری کے لئے آپ دسکرپشن میں دیا لنک دیکھ سکتے ہیں سال 1913 میں گھنے شنکر ودیارتی کانپور پہنچے اور وہاں انہوں نے پرطاپ نام کی پترکہ نکالنی شروع کی بٹوک دیو شرما تب بھاگلپور میں ایک ماسک میکزین کے ریٹر ہوتے تھے یوں تو میکزین نیوز چھاپنے کا دعویٰ کرتی تھی لیکن اصل میں کرانتیکاری اس کا اوپیوگ اپنی گتویدھیوں کے لئے کیا کرتے پولیس تک جیسے ہی خبر پہنچی بٹوک دیو کو لگا کہ اب کسی بھی دن در پکڑ ہو سکتی ہے بٹوک دیو نے امبیکہ پرسات سنہ سے مدد مانگی امبیکہ کو صرف ایک جگہ کا نام سوجہ کانپور جہاں گنے شنکر ودیارتی پرطاپ کا سمپادن کرتے تھے بٹوک دیو نے ودیارتی کے نام ایک پتر لکھا اور مدد مانگی ساتھ میں لکھا کہ اگر آپ اپنی پترکہ کے اگلے انک میں ایک سنکیت دے دیں تو میں اسے آپ کی سہمتی مان کر آپ کے پاس آ جاؤں گا اس کے بعد اگلے انک میں ایک کوڈ ورڈ چھپا اور بٹوک دیو کانپور آئے بھی پرطاپ کے آفیس میں تب ایک ایسا کامرہ ہوا کرتا تھا جس میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی تھی یہیں سے بٹوک دیو نام بدل کر پرطاپ میں کام کرنے لگے اس کے بعد اب بٹوک دیو تو بچ گئے لیکن پترکہ میں چھپی کوڈ ورڈ والی بات زلہ میجیسٹریٹ کو پتا چل گئی میجیسٹریٹ نے ویدیارتی کو اپنے آفیس میں بلوایا ویدیارتی پہنچے تو کلیکٹر نے یعنی کہ میجیسٹریٹ نے ہڑکانے کے بہاو سے کوڈ ورڈ کے بارے میں پوچھا میجیسٹریٹ جتلانا چاہتا تھا کہ ہنسہ کا ویروت کرنے والے ویدیارتی کرانتیکاریوں کا ساتھ دے کر غلط کر رہے تھے مورال ڈیلیمہ میں ڈالنا چاہتا تھا تب ویدیارتی نے جواب دیا کہ اگر تم میرے جگہ ہوتے اور مدد مانگنے والے آئریش کرانتیکاری ہوتے تو تم نے بھی یہی کیا ہوتا دراصل یہ کلیکٹر یہ میجیسٹریٹ آئریش مول کا تھا اور آئیلنڈ میں بریٹین کے خلاف ویدروہ کے سور اوپج رہے تھے وہاں بھی کرانتیکاریوں کی وہی منشاہ تھی جو بھارت میں تھی کہ بریٹین سے انہیں آزادی مل جائے اس کے بعد کلیکٹر سے کچھ نہ کہتے بنا اور ویدیارتی اپنے راستے چلے گئے گانتی کے راستے پر چلنے والے گانیش شنکر ویدیارتی کا یہاں سے کرانتیکاریوں سے رشتہ جڑ گیا اور ایک بار جڑا تو پھر ہمیشہ بنا ہی رہا حالانکہ گانیش شنکر ویدیارتی کرانتی کے ہنسک طریقوں کا سمرتن نہیں کرتے تھے انہوں نے کبھی نہیں ہنسا کا ساتھ دیا لیکن 18 سے 20 سال کے لڑکے جو دیش کے لیے جان دینے کو تیار تھے ان کے لیے ویدیارتی کے دل میں عزت بہت تھی اسی لئے کبھی بھی مدد کا کوئی موقع ویدیارتی چوکتے نہیں تھے کچھ اسی طرح گانیش شنکر ویدیارتی کی ملاقات تب بھگت سنگھ سے بھی ہوئی تھی تب تک پرطاپ ایک ماسک نہ ہو کر ایک دینک اکبار میں بدل گیا تھا اور ویدیارتی انگریزوں کے خلاف تو لکھی رہے تھے ساتھ میں بھارتی سامنت وادی ریاستوں کی پول بھی کھولتے جا رہے تھے بھگت سنگھ تب نیشنل کالیج لاہور میں پڑھ رہے تھے اور کالیج کی دنوں سے بھگت سنگھ کے گھر والے ان کی شادی کے پیچھے لگ گئے تھے خاص کر بھگت کی نانی جو کی اکثر بیمار رہتی تھی اور اپنے ناتی کو بیہاتے ہوئے دیکھ لینا چاہتی تھی زندہ رہتے ہوئے بھگت شادی کے لیے ہرگز راضی نہیں تھے اور تیہ کر چکے تھے کہ صرف کرانتی کی رہا پر چلیں گے انہوں نے اپنے پروفیسر جیچندر ویدیالنکر سے سلام آگی ویدیالنکر نے انہیں کانپور کی راہ دکھائی اور انہیں سو چوبیس میں بھگت سنگھ کانپور پہنچتے ہیں اور گنے شنکر ویدیارتی سے ملاقات کرتے ہیں ویدیارتی سے اپنی سمجھ سے جب انہوں نے بتائی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھو لڑکے آزادی کی چاہت ایسی ہے مانو کوئی پروانہ شما پر فنا ہو جانا چاہتا ہو جلتی ہوئی شما میں ایک بار داخل ہو جائے تو یہ امید مت رکھنا کہ باقیوں کے پاس جا کر انہیں بھی شما تک لے آؤں گا ایک بار جلنے کی ٹھان لی تو واپسی کا راستہ بند کر لینا ہی ٹھیک ہوگا تب بھگت سنگھ کا نشہ اور پکہ ہوا اور انہوں نے کانپور میں ہی رکھ جانے کی ٹھانی اپنے نام بدل کر بلون سنگھ رکھا اور اسی نام سے پرطاپ میں لکھنے لگے یہی ان کی ملاقات بٹوکیش وردت یعنی 25 مارچ 1931 کو ایک دھاربک دنگے میں گنیش شنکر ودیارتی کی ہتھیا ہو گئی تھی وہ پترکاریتہ کے اس سکول سے آتے تھے یا کہنا چاہیے انہوں نے پترکاریتہ کے اس سکول کے شروعات کی بھارت میں جہاں پترکار کا مقصد ستہ کو آئی نہ دکھانا تھا اور یہاں ستہ کرت صرف سرکار سے نہیں ہر اس کیندر سے تھا جہاں طاقت اکٹھا ہوتی ہے سال 1921 میں جب رائے بریلی میں کسان آندولن ہوا زمینداروں نے انگریزوں کی ملی بھگت سے کسانوں پر گولیاں چلوائیں ودیارتی سب سے پہلے وہاں پہنچے اور پرطاپ میں ڈائر شاہی اور ڈائر شاہی نام سے لیکھ لکھا اس حتیہ کانڈ کو انہوں نے دوسرا جلیہ والا باک کانڈ کہا انگریزوں نے ودیارتی کو گرفتار کر جیل میں ڈلبا دیا حبالہ دیا راجدروہ قانون کا راجدروہ پترکار اور جیل تب بھی تھا ودیارتی کے پکش میں موتیلال نہرو جوالال نہرو شری کرشن مہتا جیسے راشتری نیتا بطور گواہ بھی پیش ہوئے لیکن پھر بھی ودیارتی کیس ہار گئے جو گواہ تھے وہ بڑے بڑے وکیل بھی تھے ہندوستان کے تب کیس پھر بھی ہارے اور انہیں جیل میں ڈالا گیا اپنی پترکاریتہ کے چلتے وہ کل پانچ بار جیل گئے لیکن لکھنا نہیں چھوڑا انہیں سو اٹھائیس منونہ ستہ کے خلاف جا کر کاکوری کے شہید نام سے رام پرساد بسمل کی آکمکتہ چھپوائی اور کاکوری کانٹ کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے رکھی لاہور جیل میں بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے بھوک اڑتال کی شروعات کی تو ودیارتی نے پرتاب میں خوب زور شور سے بھگت سنگھ کے بیچاروں کو چھاپا اپنی لکھے میں ودیارتی ہمیشہ دھار میں کنمات کا ویروت کیا کرتے راشتری اتاشیرشک سے ان کا ایک لیک بڑا فیمس ہوا آپ کو بھی پڑھنا چاہیے خوچ کے اس میں وہ لکھتے ہیں ہمیں جان بوچ کر مورک نہیں بننا چاہیے اور غلط راستے نہیں اپنانے چاہیے ہندو راشتر ہندو راشتر چلانے والے بھاری بھول کر رہے ہیں ان لوگوں نے ابھی تک راشتر شبد کا ارثی نہیں سمجھا اسی برکار انہوں نے دوسرے خیمے کو بھی نہیں بکشا اپنے لیک میں گنے شنکر ویدیارتھی لکھتے ہیں ایسے لوگ جو ترکی کابل مکہ یا جدہ کا سپنا دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کی بھول کر رہے ہیں ترکی کابل مکہ یا جدہ ان کی جن بھومی نہیں ہے اس میں کچھ بھی کٹوٹا نہیں سمجھی جانی چاہیے یدی کہا جائے کہ ان کی قبریں اسی دیش میں بنیں گی اور اگر بھی لائک ہوں گے تو ان کے مرسیے بھی اس دیش میں گائے جائیں گے سال 1931 میں ویدیارتھی دھار میں کنمات کی بھیٹ چڑھ گئے لیکن جب وہ ایک دنگا شاند کروانے اکیلے نکل پڑے تھے ہوا یہ کہ 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ راجگروہ اور سکدیو کو فاسی دے دی گئی اور پورے دیش میں بند کا آوان ہوا 24 مارچ رکانپور میں دنگے کے دوران اچانک ہنسہ بڑک اٹھی اگلے دن شام کو ان کی لاشک دھیر میں ملی کیا ہوا کسی کو نہیں پتا تھا پرطاب بابا کے نام سے کسانوں کے بیچ پر صد گنے شنکر ویدیارتھی کی اس پرکار موت پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا کسانوں کے لئے ویدیارتھی کھڑے ہوئے تھے اب ویدیارتھی کے لئے کسان کھڑے ہوئے کسانوں کی مانگ پر ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی ایک چشمدیت نے اس دن کا آنکھوں دیکھا حال بتلایا ہے انکوائری کمیٹی کے آگے پیش ہوئے اکبال کرشن کپور نے بتایا کہ 25 کی صبح نو بجے ویدیارتھی اپنے گھر سے نکلے وہ شہر کے ڈیپٹی کلیکٹر کے پاس پہنچے اور اس سے دنگائیوں کو گرفتار کرنے کو کہا سال 1931 میں ایسے ہی ایک دنگیا کے دوران پولس کی تورت کاروائی نے ایک بڑی گھٹنا کو انجام ہونے سے پہلے ہی روک دیا تھا لیکن اس بار سرکار کی منشاہ کچھ اور تھی وہ دنگا ہوتے رہنا دینا چاہتے تھے تب بھی ہوتا تھا ڈیپٹی کلیکٹر تاکی احمد صرف دو حوالداروں کے ساتھ دنگا ستھل پر گیا اٹاوہ بازار میں حالات بہت بگڑ چکے تھے ویدیارتھی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تیس سال کے ہندو لڑکے نے تیس مسلمانوں کو آسرہ دیا ہوا تھا تب کسی نے انہیں بتایا کہ مسلم علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہیں تو انہیں وہاں جانا چاہیے ویدیارتھی رکے رہے اور تب تک وہاں سے آگے نہیں گئے جب تک سب ہی گھائلوں کو اسپطال نہیں پہنچا دیا گیا ویدیارتھی کو پتا چلا کہ اٹاوہ بازار سے بھیڑ بنگالی محلے کے طرف بڑھ گئی ہے ویدیارتھی وہاں پہنچے لیکن تب تک وہاں گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی وہاں سے لوگوں کو نکال کر وہ رام نارائن بازار لے گئے چشمدید کے انسار گھائلوں کو لینے ایک لوری آئی لیکن اس کے ڈرائیور کو بھی گولی مات دی گئی ویدیارتھی اس کے بعد چوبے گولا گئے اب تک دو کانسٹیبل ساتھ چل رہے تھے لیکن وہاں حالت اتنے خراب ہو چکے تھے کہ حوالداروں نے بھاگنے میں بھلائی سمجھی میسٹن روڈ کے پاس کی مسجد کے آگے ایک بھیڑی کٹھا تھی شام کے چار بچ چکے تھے وہاں ویدیارتھی نے کچھ دو سو مسلمانوں کو سمجھایا اور ان کے لیڈر سے بات کی ان لوگوں کو سمجھانے کے بعد ویدیارتھی واپس چوبے گولا گئے لیکن تب تک وہ بلکل اکیلے ہو چکے تھے گنپت سنگھ نام کے ایک چشمدیت کے انسار گنیش دو طرفہ بھیڑ کے بیچ فس گئے کچھ لوگوں نے انہیں گلی میں لے جانے کی کوشش کی تاکہ ان کی جان بچ جائے لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے اس کے بعد بھیڑ نے ویدیارتھی پر حملہ کر دیا ایک نے چھاکو بھوکا تو دوسرے نے کلہڑی سے بار کیا دو دن بعد ویدیارتھی کی ہسپیٹل کے ایک دھیر میں لاش ملی جس کی حالت اتنی بری کر دی گئی تھی کہ خادی کے کپڑوں سے پہچان کرنی پڑی اس کے علاوہ ان کی جیب میں تین چٹھیاں ملی جو انہوں نے اسی صبح لکھی تھی اپنے آدرچوں کے لئے 41 سال کی عمر میں گنیش شنکر ویدیارتھی نے اپنی جان دے دی لیکن پترکاریتہ کا جو مانت پوستھاپیت کر کے گئے اور صرف پترکاریتہ ہی نہیں انسانیت کا وہ آج بھی اس پروفیشن کا شکھر مانا جاتا ہے اس آرٹیکل کے لئے شوت کے لئے ہمارے ڈاکٹر ایمل بھارگب کے کتاب بیلڈرز آف مارڈن انڈیا گنیش شنکر ویدیارتھی سے بہت مدد ملی ہے تاریخ ایس اپیسوڈ کو لکھا ہے ہمارا ساتھی کمل نے اور کیمرے پر اسے ریکارڈ کیا ہے ہمارے دوست جتن میں پترکاریتہ اور پترکاروں کو بار بار سبق سکھانوال لوگوں کو ایک بار گنیش شنکر ویدیارتھی جو ہمارے پہلے پترکار ہوتے ہیں بہت سارے ارثوں میں ان کا جیون کیسا تھا وہ کن چیزوں کو پترکاریتہ مانتے تھے اس کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے دھیان رکھئے اپنا اپنی سمجھ کا بھی دیکھت رہی دیلے رہن ٹاپ